السلام علیکم آپ کے زیادہ دیناو بہو علی سرور آج کی ویڈیو جو میں کر رہا ہوں تعلیمی ہمارے جو یہاں یونیورسٹریز ہیں کالیجز ہیں اس میں پڑھانے والی لوگ ہیں ان کے والے جب خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ مختلف سیاسی سرگرمیاں تو سمجھ میں آتا ہے یعنی تقریبی سرگرمیاں ملبس ہیں یا اس طرح کی سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے جو ملک میں تقریب کاری کر رہی ہیں تو پھر بڑا سوچنا پڑھتا ہے یہ کہ ہم کس جگہ رہ رہے ہیں جہاں ہماری ماں اپنی بیٹیوں کو بھیج رہی ہیں بچوں کو بھیج رہی ہیں باپ اپنے بچوں کو بھیجتا ہے بیٹوں کو بھیجتا ہے تو اس لیے بھیجتا ہے کہ یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کریں گے وہ ذہنسازی ان کی ہوگی اچھے وہاں سے پڑھے لکھے ظاہر پاکستان کا مستقبل جب باہر آئے گا پڑھ کر تو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ملصہ لیں گے وہ آگے بڑھے گا پاکستان آگے بڑھے گا ترقی کرے گا لیکن نظام کو تو رہنے گی جی ہے سیاستانوں نے یہ بڑا غرق کیا والا کہانی ہے لیکن کم از کم تعلیم نظام میں سیاست و تقریب کاری اس طرح کی چیزوں کی سکوٹ نہیں ضرور ہو نہیں چاہیے ایک خبر میرے سامنے ایک ظاہر ہے سوچل میڈیا پر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہے اور میں خبر ایک پروفیسر کی حوالے سے کہنا ان تو کیوں گردار کیا گیا پھر کیوں چھوڑ دیا گیا الزام کیا ہے ان پر حقائق کیا ہیں تو میں نے کہا ذرا سا مختصت ایک ویڈیو کر کے آپ تک پہنچا ہوں جو میرے علم میں ہے باتیں جو مختلف چلانوں سے دیکھ پیرا پہلی خبر تو جی بارہ مئی دوہزار اٹھارہ کی ڈاؤن اخوار جو ہے باکستان کا بڑا کڑے بل اخوار اس میں خبر شائع ہوئی تھی کہ پروفیسر ریاض صاحب جو جامعہ کراچی میں شعبہ کیمیا میں بڑھاتے ہیں لابتہ ہو گئے اور بعد بعد چلا کہ جی وہ یہ بھی ان کی کہانی تھی لابتہ ہونے کی جو گھڑی گئی تھی اور وہ گھر آگے بعد تھی انہی پروفیسر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر ہے جس سے بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے بہت زیادہ اس پر لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ ذکر کر رہے ہیں جی جامعہ کراچی کے حوالے سے پروفیسر ریاض صاحب کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے جی بہت معصوم ہے کیوں گردار کر لیا اور کیوں پر بوری طور پر شوڑ دیا اور تعلق جوڑا جا رہا ہے ایک کیس سے جو کہ ہے محمود جہانگیری صاحب کا جسٹس محمود جہانگیری صاحب کے چالے ڈگری کے حوالے سے کہ یہ سینڈکیٹ جو ممبران اس میں شامل نہیں ہے شاید انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا لیکن ایسا نہیں اس کیس سے تو دور دور تعلق بنتا نظر نہیں آتا ان کا لیکن ان کو جو گردار کیا گیا تھا وہ کہا جاتا ہے کہ جرائم پیش آئی شخص ہے ان کی مشابیت ہے ان سے جس کی وجہ سے ان کو گردار کیا گیا یا تفتیش کیلئے لے آیا ہے کہ گرداری لفظ مناسب نہیں ہے اچھا اب وہ یہ کہ چونکہ پروفیسر صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے مشکوک سرگری میں منوث رہے ہیں کافی عرصہ اور دو دار سترہ اٹھارہ میں بھی از خود میں نے کہا کہ روپوش ہو گئے تھے یہ خبر بھی سب کے سامنے ہے اور یہ درونی معاملات ہیں کراچی اندورسٹری کے اس میں بھی بارہا ہاں ہوتا ہے کہ ٹانگڑانا کہہ لیجئے درونی معاملات میں بار بار مداخلت کرنا جس کے ویسے نظام میں برا فرق پڑتا ہے اندورسٹری کے وہاں بھی اندورسٹری رہے ہیں کہا جاتا ہے تو تعلیم نظام میں اس طرح کے لوگ ہوں گے جو تقریبکاری ملک پر سونگی اس طرح کے سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہو کبھی کہا جاتا ہے جن کا تعلق پشتون تحفظ مومن کی طرف چھکا ہوئے کبھی کہا جاتا ہے اندورسٹری کے طرح چھکا ہوئے کبھی کہا جاتا ہے جو پلان دیشتر تنظیم یا تقریبکاری جو کرتی اس ملک میں پلان تنظیم سے ان کا تعلق رہا ہے ایک تو وہ پروفیسٹر اوپر سے پھر اس طرح کے تعلقات سامنے آتے ہیں جو خبریں سامنے آتی ہیں تو پھر ظاہری جانگ جن کے بچے بیٹے بیٹے ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں باکستان کا مستقبل کہہ لیجئے ان کو آپ تو ان کے حوالے سے مابا بھی سوچنے مجبور ہوئے آتے ہیں کہ کہاں بھیج رہے ہیں بھائی ہم پڑھنے اپنے بچوں کو بچیوں کو کہ وہاں اس طرح کے لوگ اچھے پھر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ذہن سازی کرتے ہیں ان پڑھنے والے بچوں کی طلبہ اور طالبات کی اور پھر وہ ظاہر اتنا پختہ ذہن نہیں ہوتا پھر وہ بھٹک جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی سرگلی میں ملوث بھی ہوتے ہیں وہ لوگ وہ بچے ہیں وہ بچیاں اور تو اس پر ظاہرے تعلیم نظام اس طرح کے لوگ ہیں تو ظاہرے یہ ایک علاقن سیچویشن ہوتی ہے ایسے لوگ خلاف تو ظاہرے کاربائی کرنی چاہیے آئین اور کانون کے مطابق لیکن ہمارے ہوتی نہیں ہیں اور یہ بچوں کو پھر مستقبل تاریخ کرنے کا باعث بنتے ہیں یہ لوگ ظاہرے محصول کو جو تفتیش کے لیے پروفیزر کو تفتیش کے لیے لے آیا گیا بہدر آباد تھانے اور وہاں ان کو بتایا بھی گیا کہ جناب اس کیلئے ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کو کہ یہ تو آپ کی مشابیت ہے فلان شخص سے جو تفریف کاری تفریف کار ہے اور دوسرا آپ کے لئے جو کیس تھا اس کے حوالے سے ہمارے باعث تھا کچھ چیزیں لیکن وہ بعد میں وہ تمام چیزوں کو وہاں پر تفتیش کی گئی اور اس کے بعد ان کو جانے دے دیا گیا اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن اس وقت محصول نے جب بتانے گئے تو بڑے چکے سے ایک ویڈیو بنا کے پر یہ طور پر جاری کر دی اور اس میں اپنے آپ کو بھی بتایا کہ جانگیری صاحب کا جو ہے مبرینہ طور پ جانگیری صاحب جانگیری کا جو مقدمہ ہے جال ڈیگری کیس کے حوالے سے جو اعظام ہے ان پر اور جال ڈیگری ثابت بھی ہوگی تو وہ اس میں مجھ پر دباؤ ہے کہ میں اس کو کہوں کہ جی جال ڈیگری ہے لیکن اس سے دور دور تک ان کا واسطہ نہیں ہے اس کیسے لیکن باران ان کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا تو یہ چلے ہی آپ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن دو دار سترہ اٹھارہ میں آپ جب اس وقت تو جانگیری کا کوئی کیس نہیں تھا جیسے جانگیری کا تو اس وقت کیوں آپ روپوش ہو گئے کیا ایسا ہوا تھا تو یہ جو ان کے پر الزامات ہیں یہ بھی تمام ذہن میں رکھئے اور یہ بھی دیکھ لیجئے کس قسم کی سرگری میں موصوب مقتلعہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تاری پہلے بھی ہوئی ایروپوشی والے ڈراما بھی پہلے کیا انہوں نے اب پھر جو ہوا دے رہے ہیں جو ان کے کئی بھی لوگ ہیں وہ داہر ایک کوئی مہم جلانا شروع کر دیتے ہیں دار ایک اچھا وہ اس معاملے کو پوریس کے خلافیات میں اداروں سے روڑنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان میں نے ریاستیں روڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا حالانکہ جو کچھ میں نے آپ سے کہا یہ تمام چیزیں میں نے اسی طرح میں نے جو تحقیب کی جو پتا کیا میں نے اس طرح لوگوں پتایا کہ جناب اس طرح معاملہ تھا اس کو بڑا چڑھا کر ہوا دیکھ کر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے حالانکہ ان کا جو اپنا ریکارڈ کے سرگری میں مشکوک رہی ہیں روکوشی والی کہانی ان کی گھڑی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں ویڈیو بنا کر خود جانگری صاحب سے تعلق بھی نہیں بنتا لیکن الارمنگ سپریشن یہ ہے کہ تعلیمی نظام میں اس طرح کے لوگ معصوم بچوں کو رکلاتے ہیں ان کی ذہن سادی کرتے ہیں اور پھر وہ پاکستان کے خلاف یاس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور کارامت شہری بننے کے بجائے پھر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اس پر ضرور نظر رکھی جانے چاہیے اور وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس طرح کی جو ترینڈ بن رہے ہیں اس پر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں خاص طور پر گئے پی ڈی آئی کے خلاف انہوں نے خود ابھی ٹوٹ کیا تھوڑا دیر پہل جب میں بلوگ کر رہا ہوں تو اب میرے خالے تھوڑا سا سکون مل جائے گا پی ڈی آئی والوں کے لیے وہ بڑا ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے تھے بروزہ آپ کو بروزہ آپ کے لیے جو اس طرح کا ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بلکہ کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے ان کی مشکوک سرگرمیوں کے حوالے سے اور پھر جس طرح کی وہ ذہن سادی کرتے ہیں اپنے سٹ رکھیں تخریف کاری میں حصہ لے رہے ہیں اس طرح کے سیاست سرگلی میں اپنی جائے گا لیکن تخریف کاری کسی طور میں اپنی کی جا سکتے ہیں ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں کے خلاف ظاہرے کارنی کاروائی تو ہونی چاہیے ان کے خلاف اگر وہی نہ سواہید موضوع تو اگر تختیش کے لیے بلائے تھا اس کو اتنے بڑا چڑھا کر ریاستت خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی والے اس کو اٹھا رہیں جیسے پتہ نہیں کیا ان ان کے مہتواں بن گئیں گے پر چند حقائطیں میں نے کہا میں آپ کے سامنے ضرورت ہوں اپنے بہت حیال لکھی گا میرے ازیادت پہلے کے بارے